مکائل ایک ایسے فرشتے جن کے حوالے سے انتائی پرسرار اور حیران گن باتیں مشہور ہیں علامی مذہب انہیں بڑی خاص حیثیت دیتے ہیں انہیں ایک خاص شخصیت کے ساتھ بڑی جنگ بھی لڑی تھی وہ جنگ تھی کس کے خلاف اور نتیجہ کیا نکلا تھا فرشتے مکائل کی پیدائش کیسے ہوئی ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ کرتے کیا ہیں رہتے کہاں ہیں ایسے ہی بہت سارے سوالات کے جواب کریں گے ہم تلاش ناظرین میں ہوں زیٹم علیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رسان خان آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایسے اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی این این بھی ہے جہاں پر آپ کو کرنٹ افیرز نیوز بولیٹنز سیاسی پروگرامز مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاکتے ہیں اس لئے ہمارا چینل ویزٹ کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ آپ کی محبت آپ کا ساتھ ہماری خوصلہ ضائع کرتا ہے الہامی کتابوں کے استفادے کے بعد ہمیں جو بات بارہا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے چار فرشتوں کو پیدا کیا جن کے نام جبرائیل مکائل اسرافائل اور اسرائیل ہیں چاروں فرشتوں کی پیدائش خاص تسبیح سے کی گئی ہے چاروں فرشتے خالق کائنات کے خاصل خاص ترین ہیں اور خالق کائنات کے سب سے نزدیک رہتے ہیں اور جیسے ہی خالق کائنات کو یہ حکم جاری کرتے ہیں اس کو بجا لانا ان کا کام ہوتا ہے یہ چاروں فرشتے تمام فرشتوں کے سردار تصور کیے جاتے ہیں فرشتے مکائل کو تو ملائکہ کا امام بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بیت المامور میں فرشتے انہی کی اقتدا کرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوئے محفوظ کے چار ارکان ہیں اور مکائل ان میں سے ایک رکن ارادے کے مظہر ہیں اس کے علاوہ مکائل خالق کائنات کے اسم عظم رب کے بھی مظہر اور حاملان ارشیلائی میں سے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر سب سے پہلے سجدہ کرنے والے فرشتے بھی ان کو سمجھا جاتا ہے اور علیہ السنت اور شیعہ مفسرین کے فرشتہ رحمت ہونے پر بھی متفق ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ذمہ داری پانی برسانے اور اللہ کی مخلوق کو روزی پہنچانا ہے مذہب یہود کے پیروکاروں کے مطابق فرشتے مکائل کی ذمہ داری یہودی قوم کی دیکھ بھال اور حمایت تھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیابان میں ہم کلام ہونے والے فرشتے مکائل ہی تھے یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد ان کے جزد خاکی کو لے کر ان کی شیطان کے ساتھ شدید بیعث و تقرار بھی ہوئی تھی فرشتے مکائل کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ بلیس عزے کے روپ میں اپنے بہت سارے پیروکاروں کر لے کر آیا تھا اور تب فرشتے مکائل کی ان سے ایک بڑی جنگ بھی ہوئی تھی جس میں مکائل نے انہیں شکست فاش دی تھی کومے لوت کو جب عذاب دینا تھا تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے مکائل ہی کی ذمہ داری لگائی گئی تھی جبکہ فیرون کی ہلاکت میں بھی فرشتے مکائل کا ہی کہا جاتا ہے کہ فریضہ بھی انہی کا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خبر فرشتے حضرت اسرافیل سے معلومات لے کر فرشتے جبرائیل تک پہنچانا بھی انہی کا کام بتایا جاتا ہے حدیث کے مطابق جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بھی فرشتے مکائل موجود تھے جبکہ واقعہ میراج میں براک کو لانے کی ذمہ داری بھی انہی کی بتائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے جسم اتھر کے پاس ان کی موجودگی اور جنازے میں شرکت کرنے کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کتاب مقدس میں مکائل کو فرشتوں کا سردار کہا گیا ہے مسیحیت اور یہودیت کے مطابق مکائل خالق کائنات کے مقرب اور بڑے فرشتوں میں سے ہیں اور انہیں میشل کے نام سے یاد کیا گیا ہے یہودیوں کے یہاں فرشتے مکائل کو ہمیشہ سے قوم یہود کا مدافع اور حمایتی تصور کیا جاتا ہے اور ان کا رتبہ ان کے یہاں فرشتے جبرائیل سے بھی بالاتر ہیں مقدس کتاب کے دسویں اور کتاب دانیال کے باروے باپ میں مکائل کو فرشتوں کا سردار قرار دیا گیا جو دانیال کی مدد کے لیے اور دشمنوں پر ان کی فتح دلا دی قرآن میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ خداوند عالم نے کفران نعمت کرنے والی آتش پرشت قوم کے پاس بہت سے انبیاء بیجے یہاں تک کہ ایک ہی شہر میں تیس انبیاء کو معبوض کیا اور انہوں نے بھی ان تیس انبیاء کو قتل کر ڈالا پس انہیں ادایت کی مولت کی تمام حجت کے بعد خالق کائنات نے فرشتے مکائل کو ذمہ داری سوم کر بیجا کہ ان کے کیے کی سزا دی جائے تب فرشتے مکائل نے کہر الائی کا مذر بن کر ان لوگوں کو کہیں تو کشک سالی سے دو چار کیا سوائے چند افراد جو اللہ کے اہل عبادت جا اہل توبہ تھے خداوند عالم نے سب ہی کو تشنا و گرسنا یعنی بھوک و پیاس کے سبب خلاق کر دیا اور اسرائیل نے ان لوگوں کی روحیں قبض کیا سرکش و دولت مند قوم کی دولت خزانے کو زمین نے نگل لیا مذہب اسلام میں فرشتے مکائل کو ہمیشہ فرشتہ جبرائیل کے ساتھ بھانیوں کی امانت کھڑے دکھایا گیا کہا جاتا ہے کہ خالق کائنات نے ایک لوح اسرافیل کے سامنے قرار دی تھی جس پر ان کا حکم دکھا جاتا تھا پھر اسرافیل فرشتہ اس سے مکائل تک پہنچ جاتا اور یہ جبرائیل کو القا کرتے اور پھر یہ بھی انبیاء اور پیغمبر اکرم تک امانداری کے ساتھ پہنچا دی جاتی بہار و لنوار میں یہودیوں کا ایک دعویٰ لکھا ہے کہ خداون مطال و سہر و جادو کو مکائل و جبرائیل کی زبانی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعلیم دیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ٹیکنالوجی انتہائی روج پڑتی ہو سکتا ہے اس ٹیکنالوجی کے حصول میں حضرت سلیمان کو فرشتوں کی معاونت حاصل رہی اس پر انشاءاللہ جلد میں ایک تفصیلی پروگرام بھی کروں گا ناظرین فرشتیں مکائل کے حوالے سے تمام مذاہب کی علامی کتب جو ہیں وہ متفق ہیں وہ انتہائی مقرب اور خالق کائنات کے نزدیک ترین جگہ رکھنے والے فرشتیں ہیں جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقام حاصل ہے ویسا ہی حضرت مکائل علیہ السلام کو بھی حاصل ہے اور یہ خالق کائنات کے انتہائی اعتماد اور قربت رکھنے والے فرشتیں ہیں جن کو سب سے اہم ترین ذمہ داریاں سوپی جاتی ہیں یہ وہ فرشتیں ہیں جو تمام فرشتوں کو لیڈ کرتے ہیں اور ہر حکم بجا لاتے ہیں فرشتیں کائنات کی ابتداء اب سے لے کر اب تک تمام واقعات کے گوئے ہیں ہر نبی پیغمبر سے یہ ملے اور ان کی قربت میں رہے ہیں اس قوم تک گئے جنہوں نے نافرمانی کی جہاں ضرورت پڑی مددگار بنے اور جہاں ضرورت پڑی وہاں جنگ اور تباہی لے گئے یہ خالق کائنات کی آرمی کے روحے رواں ہیں اور قیامت تک زندہ رہ کر اسی طرح حکم بجا لاتے رہیں گے